بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عبدالحسیب خان اور وقاس خانہ پہ حدود میں حاضر ہیں پچھلے دو روز میں زہیر کیس میں خاصی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں کسی ایک فرق کے لیے اچھی خبر تھی کسی ایک فرق کے لیے بری خبر تھی لیکن دونوں فرقین کے درمیان یہ معاملہ ابھی تھاما نہیں ہیں بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بازابتہ طور پر کیس کی شروعات ابھی تک نہیں ہوئی تو یہ صحیح ہوگا اسی پر پچھلے دو روز کے دوران جو ڈیولپمنٹس ہوئی انہی پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں کیا آپشنز دونوں فرقین کے پاس بچتے ہیں کیا چیز ہونے جا رہی ہے کس کو ریلیف فوری طور پر مل سکتا ہے انہی تمام آپشنز پر ہم آج بات کریں گے وقاس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں تو چلی یہ شروعات کرتے ہیں وقاس بھئی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو دو روز کے دوران کاروائی ہوئی یعنی پہلے تھری سیونٹی فائیو کے وہ چالان سے ختم کیا گیا اور پھر اس کے اگلے دن جو سماعت تھی اس میں زہیر اور شبیر کی زمانتیں مسترد ہوئیں اور میڈیکو لیگل علا ہوا تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کا امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان دونوں جو دو دن کی دو سماعتوں میں مختلف آرڈرز ہوئے اس کا کیس پر امپیکٹ کیا ہوگا بہت شکریہ حسیب پہلے تو اچھا یہ تو دو دن سے ہم مسلسل یعنی آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ معاملات ہیں کیا اور کیا کیا ہو رہے عدالت سے لیکن سب سے پہلے میرے خیال سے آغاز کرتے ہیں خبر سے ہمارے پاس ہمیں اور حسیب دونوں لگے ہوئے تھے اس خوج میں کہ اس کیس سے متعلق کوئی ایسی چیز ہمارے پاس آئے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو سب سے پہلے ہم آپ کو خبر سناتے ہیں اس کیس کے حوالے سے کہ زہیر اور شہبیر کی جانب سے وقلا نے سن ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا بلکل اور سن ہائی کورٹ میں زمانت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے اب مزید سٹی کورٹ میں کیا معاملات ہیں اس حوالے سے اچھا حسیب یہ بتائیں سٹی کورٹ سے کیا اپ ڈیٹ ہے سٹی کورٹ میں جو احکامات عدالت کی جانب سے جاری فرما دیئے گئے اس کا ڈاکومنٹ کسی کو پروائیڈ کیے گئے بلکل ابھی تک جو ہماری آخری جو ہم نے ہماری جو بات ہوئی تھی ابھی تک جب تک یہ جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کسی بھی فریق کو ابھی تک عدالتی حکم نامے کی جو کوپی ہے وہ ابھی تک نہیں مل سکی ہماری اطلاع یہ ہے کہ جو چالان پر آرڈر ہوا تھا جو عدالت نے وربلی آرڈر دیا تھا جس میں تری سیونٹی فائیو کو ختم کیا تھا اس پر بھی عدالت سے ابھی تک تریری آرڈر جاری نہیں ہو سکا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو گزشتہ روز جو دو آرڈر عدالت کی جانب سے آئے تھے جس میں زمانت کی منسوخی اور میڈیکو لیگل کی اجازت تھی اس دونوں آرڈر کے جو ریٹن تریری آرڈر جسے ہم کہتے ہیں وہ ابھی تک نہیں مل سکے تریری آرڈر کے بعد ہی کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا اگر کوئی فریق اس سے متاثر ہوتا ہے اور اگر اس کو صحیح نہیں سمجھتا اور اپیل پر جانا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی تریری آرڈر جو ہے اور اس کی سیٹیفائیڈ کاپی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اچھا اب یہ بتائیں کہ ہائی کورٹ سے روجو کر لیا ہے درخواست زمانت لگا دی ہے سیٹیفائیڈ کاپی ابھی تک ملے نہیں ہے تو کب ملے گی اور کیا ہوگا دیکھیں کوشش تو یہی کی جاری ہے جو زہیر اور شبیر کے بکلا ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سیٹیفائیڈ کاپی ملے تاکہ وہ ہائی کورٹ میں جمع کرا سکیں بیل جمع کرا دی گئی ہے اب بیل پر آرگومنٹس یا نوٹسز تب ہوں گے جب سیٹیفائیڈ کاپی ساتھ منسلک کی جائے گی اور اس پر ہی انصار ہوگا ان کی تمام تر آرگومنٹس کا جوسین ہائی کورٹ میں یہ دیں گے لیکن اب تک اطلاعات جیسے حسیب نے بتایا کہ حسیب کی معلومات کے مطابق یعنی ابھی تک سیٹیفائیڈ کاپیز جو ہے وہ کسی فریق کو فرام نہیں کی جا سکی ہم بھی کوشش میں لگے ہوئے تھے ہمیں مل جائے ہمیں بھی نہیں مل سکی ظاہر ہے وہ کلا کو نہیں ملی تو ہمیں کیسے ملے گی اس کے ساتھ ساتھ حسیب میرے خیال سے وہ جو میڈیکل کا آرڈر ہے عدالت کی جانب سے اس حوالے سے بھی تب تک پیشرف نہیں ہو سکتی جب تک یہ آرڈر حتمی شکل میں باہر نہیں آ جاتا اور تمام فریقین کو مل نہیں جاتا پولیس کو میڈیکل کے حوالے سے کرانے کے حوالے جو عدالتی حکامات ہیں اس کی سیٹیفائیڈ کاپی ملے گی اس کے بعد پولیس اس پر مزید آگے کی کاروائی کرے گی لیکن ابھی تک کاپیز نہیں مل سکی جس کی وجہ سے تاخیر کا سامنا ہے ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ گزشتہ روز ہی جب بیل ریجیکٹ ہوئی تو زہیر کے وکلا کی جانب سے سن ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اور مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ وہاں سیٹیفائیڈ کاپی ابھی تک جمع نہیں کرائی جا سکی جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے اب آگے کیا ہو رہا ہے اس کیس میں اچھ ایک چیز اور بھی یہ ہے کل جب زمانت منسوخ ہوئی تو اس کے بعد ایک لیٹر لکھا جاتا ہے جیل وارنٹ جسے کہتے ہیں جیل وارنٹ ملنے میں ہی تین گھنٹے کی تاخیر ہوئی اور تین گھنٹے بعد وہ جیل وارنٹ مل سکا تھا جس کے بعد پھر زہیر اور شبیر کو جیل جو ہے وہ روانہ کیا گیا تو یہ تاخیر ہوتی ضرور ہے لیکن یہ بتائیں کہ جب یہ معاملہ ہائی کورٹ پہنچے گا تو دو زمانتیں جو اس کیس میں گرفتار ملزمان ہیں جس میں نکاخوں اور گواہ شامل ہیں ان کی زمانت بھی ہائی کورٹ میں ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چلے گا تو کس طرح چلے گا اور سیکنڈ یہ بھی بتائیے گا جسٹس جنید غفار صاحب جو ہیں ان کا آرڈر ابھی تک انٹیکٹ ہے جو انہوں نے اس کیس سے متعلق ہائی کورٹ کا آرڈر دیا تھا بیل پر اس آرڈر کا کچھ اثر پڑ سکتا ہے دیکھیں جو ملزمان کے وکیل ہیں یا بکلا ہیں جو ان کی ٹیم ہے وہ تو یہی کوشش کرے گی کہ جو اس کیس سے منسلک جتنے بھی حکامات عدالتوں سے آئے ہیں چاہے وہ سن ہائی کورٹ ہے چاہے وہ مجیسٹیٹ صاحب ہیں لاہور کے چاہے سٹی کورٹ سے جو حکامات ہیں ان کے نقول سٹیفائیڈ کوپیز اس کیس کے ساتھ منسلک کی جائیں گی تاکہ عدالت کو بتایا جائے کہ کس کس وقت سپریم کورٹ سے لے کر ماتحت عدالتوں تک جو جو حکامات عدالتوں کی جانب سے آئے ہیں وہ سامنے رکھے جائیں گے اور اسی پر انحصار ہوگا سارا کا سارا دارومدار اسی پر ہوگا اب وہ جو دو نکاخواں اور گواہ ہیں ہو سکتا ہے ان کی بیلز بھی اسی یعنی ان دونوں ابھی جو بیل کی درخواستیں آئی ہیں اور پچھلی جو بیلز ہیں ان سب کو ایک ساتھ کر کے ہی سنا جائے اور اس کے ساتھ پولیس عدالت کو بتائے گی کہ کیا معاملہ ہے پروسیکوشن بتائے گی عدالت کو سمجھائے گی کہ کیوں بیل ریجیکٹ ہوئی دفعات کا اضافہ کیوں کیا گیا یہ تمام تر چیزیں عدالت میں دکھائی جائیں گی اور کل کی جو عدالت کے حکامات ہیں اس کی روشنی میں سن ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی آپ نے جو بات پوچھی کہ سن ہائی کورٹ اس سے پہلے کیس چکی ہے ان دونوں کو جانے کی اجازت دے چکی ہے وہ آرڈر بھی موجود ہے اس سے پہلے ایک میڈیکل آیا اس میں عمر جو ہے وہ سترہ اور اٹھارہ سال کی بھی جو سب سے پہلا جو میڈیکل کی عمر کا تائین کیا گیا تھا اس کے بعد میڈیکل بورڈ کی عمر آئی اچھا اس کیس میں بہت ہی یعنی اتار چڑھا ہوا آ رہا ہے یعنی ہم ایک دن دیکھتے ہیں کہ ملزمان جو ہیں ان کو ان کے حق میں کچھ اچھی چیز آ جاتی ہے دوسرے دن دیکھتے ہیں جو مدعی مقدمہ ہیں ان کے حق میں کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو یعنی سمپلی جو سرکاری بکلا سے ہم سٹی کورٹ پر ملتے ہیں وہ اس کیس کو اتنا سیریس کیس نہیں سمجھتے ان کی تو نوکری ہے نا ان کی نوکری تو ہے چلتی رہے گی ان کو کیس سے تو اتنا غرض ہوتا بھی نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروسیوشن جو ہے ان کی پرفارمنس کا ان کی سیلری پر اثر نہیں پڑتا چاہے وہ کیس اچھا لڑیں یا وہ کیس خراب کریں دونوں صورتوں میں ان کی نوکری تو سرکاری ملازمت تو چلتی رہتی ہے بس یہ معاملہ اب ہائی کورٹ آ چکا ہے بس کوپیز لینے کے انتظار میں کوپیز ملیں گی اچھا مجھے یہ بتائیں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب چالان ایکسپٹ ہو چکا ہے اور زمانتے ریجیکٹ ہو چکی ہیں اب ناظرین بھی یہ سننا چاہ رہے ہوں گے کہ کیس اب کیا رخ اختیار کرے گا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ چالان ایکسپٹ ہونے کے بعد ہی کیس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے نہیں میں اس میں تھوڑے سے تصریح کروں گا ٹھیک ہے چالان پیش کر دیا گیا لیکن کیس کا آغاز جسے ہم کہتے ہیں ٹرائل کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چارڈ فریم سے چالان آ گیا چالان منظور ہو گیا جو اس میں ترمیم کرنی تھی عدالت کی جانب سے کر دی گئیں جو سیکشن ہٹانی تھی شامل رہنی تھی وہ چیز وہ پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہوتا ہے چارڈ فریم کا اور چارڈ فریم سے ایک چیز ایک پروسس پہلے ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں سپلائی آف کوپیز سپلائی آف کوپیز کیا ہوتا ہے سپلائی آف کوپیز میں ہوتا یہ ہے کہ اس کیس سے جوڑا جتنا دستاویزی ریکارڈ موجود ہوتا ہے وہ ملزمان کے وکلہ کو فراہم کیا جاتا ہے کیونکہ ابھی تک جو پروسس جتنا بھی ہوا وہ انویسٹیگیشن آفیسر اور پروسیکیوشن کی حد تک تھا جو ملزمان کے وکلہ ہیں ان کو عدالتی دستاویزات یا انویسٹیگیشن کی دستاویزات تک رسائی ہوتی نہیں ہے اب اس کے اندر ملزمان کے بیانات 161 کے بیانات اس سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ جو 164 کے کیس سے جوڑا جتنا ریکارڈ ہوتا ہے وہ ریکارڈ ملزمان کے وکلہ کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ تیاری کر سکیں آگلے مرحلے کی اور وہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے چارج فریم کا جیسے ہم فرد جرم کہتے ہیں فرد جرم میں عدالت جو ہے وہ ہر سیکشن کی ہر ملزم کی خلاف جو ہے وہ اس پر چارج کرتی ہے اور ملزم انکار کریں یا اقرار کریں اس کے بعد ہی پھر کیس کا آغاز ہوتا ہے یوزلی ہوتا یہ ہے کہ جب چارج فریم کیا جاتا ہے ملزم کی جانت سے صحت جرم سے انکار کیا جاتا ہے الزامات کی نفی کی جاتی ہے تو اس کے بعد عدالت پروسیکیشن اور انویسٹیکیشن کے گواہان کو طلب کرتی ہے اور پھر بازابطہ طور پر ٹرائل شروع ہوتا ہے ایسا بہت کمی ہوتا ہے کہ کوئی ملزم عدالت کے اندر پیش ہو اور وہ چارج فریم پہ ہی جو ہے وہ اپنا جرم قبول کر لے تو ایسی صورت میں چارج فریم کے بعد ہی اس ملزم کو سزا سنا دی جاتی ہے اور اگر ملزم انکار کرتا ہے تو پھر ٹرائل شروع ہوتا ہے اور پروسیکیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو الزامات چالان تک یا فرض جرم تک انہوں نے مینٹین رکھیں ان کو ثابت کریں اور جو ملزمان کے وقلہ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا ملزم جو ہے جو ان کا جو فریق ہے اس کو ریلیف فرام کروائے جا سکے اور جو الزامات پروسیکیشن نے لگائے ہیں ان کو ناکام کیا جا سکے بلکل یہ دیکھیں اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے کل بظاہر یہ دیکھ رہا تھا کہ جیسے یعنی سزا ایسا تاثر دیا جا رہا تھا جیسے سزا ہو گئی ملزم سزا نہیں یہ حصہ ہے یعنی جیسے ٹرائل ہوتا ہے مقدمات چلتے ہیں اس کا حصہ ہے بڑے بڑے مقدمات میں ہم نے دیکھا بیل ریجیکٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد جیل جاتے ہیں پھر بیل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد باقاعدہ چارچ جیسے حسیب نے کہا چارچ فریم کے بعد ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اچھا اس پر اب یہ دیکھنا ہے کہ جو برڈن ہے جو سارا جھکاؤ ہوگا وہ پروسیکیوشن کی طرف ہوگا پروسیکیوشن کو چیزیں ثابت کرنی ہے الزامات ثابت کرنی ہے جیسے کہ کہا کہ فرد جرم آئیت کی جاتی ہے زیادہ تر 99% مقدمات میں ہم نے دیکھا کہ صحت جن سے انکار کیا جاتے ہیں یعنی وہ جو الزامات پروسیکیوشن کی جانب سے لگائے جاتے ہیں اس سے ملزم انکار کر دیتا ہے کہ یہ جھوٹے اور بے بنیاد الزامات ہیں تو اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ عدالت پھر نوٹسز جاری کر دیتی ہے اور گواہان کو طلب کرتی ہے اس کیس میں اور جو شواہد ہوتی ہے وہ عدالت میں منگوائے جاتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ملزم اسی وقت کہہ دے کہ بھئی یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں یہ سچے ہیں یہ ٹھیک ہیں تو اسی وقت عدالت جو ہے اس کیس کا فیصلہ سنا دیتی ہے اور جو بھی فیصلہ ہو اس کیس کے حساب سے کر دیتی ہے لیکن زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ صحت جن سے انکار کر دیا جاتا ہے صحت جن سے انکار کے بعد اب پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ جو دفعات لگائے گئی ہیں ان دفعات کے یعنی سپورٹ میں ان کے پاس کیا چیزیں ہیں کیا شواہد ہیں کیا گواہ ہیں کون سے گواہ ہیں وہ جو فیرست ہم نے آپ کو بتایا تھی کہ کتنے گواہ شامل ہیں ان گواہوں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا وہ عدالت میں بیانات دیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو شواہد کا تذکر اب اگر پولیس کر رہی ہے لیکن یہ چارج فریم سے پہلے ایک مرالہ اور بھی ہوتا ہے وہ جو مفرور ملزمان ہیں ان کو اشتہاری قرار دینے کا ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بھی مقدمے میں اگر کچھ ملزمان مفرور ہیں جیسا کہ اس مقدمے میں ہے چھ ملزمان ہیں چھ ملزمان ہیں جو کہ مفرور قرار دیا گئے ہیں پولیس کی جانب سے تو سب سے پہلے مرالے میں ان کے لیے جو ہے وہ عدالت حکوم دیتی ہے ایٹی سیویں ایٹی ایٹی ایٹ کی کاروائی کا جسے ہم اشتہاری قرار دینے کے کاروائی کا جو ہے وہ کہتے ہیں اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ پولیس کو جو ہے وہ وقت دیا جاتا ہے ان کے لیے ناقابل زمانت وارانٹ گرفتاری جاری کی جاتے ہیں اور دوسرے مرحلے میں ان کے شناختی کارڈ بلوک کرنا اور اگر وہ کسی پروپرٹی کو اون کرتے ہیں تو اس کو بھی زب کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد عدالت جو ہے وہ ان ملزمان کو اشتہاری قرار دیتی ہے اور ان کے دائمی وارانٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کیس کے ٹرائل کا حصہ نہیں ہے لیکن جس وقت وہ گرفتار ہوں گے تو ان کا ٹرائل دوبارہ سے شروع کیا جائے گا تو یہ مرحلہ بھی ضروری ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی پھر جو ہے وہ چارج فریم کا مرحلہ شروع ہوتا ہے لیکن ایک چیز اور بھی یہاں پر آپ کو اہم بتاتے چلیں کہ یہ جو سیکشنز پروسیکیوشن کی جانب سے ایٹ کیے گیا یا 375 پر سیکشن نکالا گیا یہ حتمی نہیں ہے میڈیکو لیگل علا ہوا میڈیکو لیگل معاینا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس پر ابھی بات نہیں کر رہے کیونکہ جب ریٹن آرڈر آئے گا تو اس میں چیزیں کلیر ہوں گی لیکن اگر میڈیکو لیگل معاینا ہوتا ہے اور اس کے بعد 375 پر سیکشن ایٹ کیا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ ایک ترمیمی جو ہے وہ چالان چالان کے ذریعے جو ہے وہ اس کو مزید ایٹ کیا جائے گا اور اگر یہ مرحلہ صرف چارج فریم سے پہلے تک نہیں ہوتا بلکہ عدالتی فیصلہ آنے سے یعنی کہ اس کا فیصلہ آنے سے پہلے تک پروسیکیوشن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ عدالت کو درخواست دے کے مزید کچھ دفعہ شامل کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اور ایسی صورت میں چارج فریم کے بعد اگر کوئی سیکشن شامل کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ایک ترمیمی فرد جرم آئیت کی جاتی ہے اور اس سیکشن کے تحت بھی پھر ٹرائل دوبارہ کا آغاز کیا جاتا ہے دیکھیں یہ اب کوئی بھی چیز اس وقت حتمی نہیں ہے کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز اس کیس میں کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ دفعات کا اضافہ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ دفعات مزید کم ہوتے ہوتے کیس ختم ہو جائے تو کسی بھی چیز کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا لیکن وہی بات کہوں گا پھر سے میں کہ پروسیکوشن پر جو برڈن ہے وہ بڑھ چکا ہے پروسیکوشن کو ثابت کرنی ہے تمام چیزیں کیونکہ الزامات لگائے گئے ہیں اور جو ملزم ہیں وہ اس چیز سے انکاری ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا پروگرس ریپورٹ میں بھی دیکھا چالان میں بھی کہ زہیر اس بات کے ماننے سے انکاری ہے کہ وہ کراچی آیا تھا اب یہ چیزیں جو ہیں یہ سب چیزیں پولیس نے تحقیق کر لی اب مزید عدالت میں ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لئے پولیس کے بعد کیا مواد ہے جبکہ آخری جو پولیس نے جو مبینہ مغویہ ہیں ان سے جو بیان لیا ہے اس بیان کے مطابق پولیس ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب تک وہ اسی جو ہائی کورٹ اور منیسٹیٹ کے سامنے جو بیان دیا گیا ہے اس پر قائم ہیں تو معاملات جو ہیں اب پولیس کی کورٹ میں ہیں پولیس کیا چیز عدالت میں کس طرح ثابت کرتی ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن بھارا آج کی سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ زمانتوں کے لئے سنہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے اور اب اس پر جب سیٹیفائیڈ کوپیز آئیں گی تو مزید آگے پیشرفت کیا ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے حضیب کچھ اور ہے بتانے کے لئے آپ نے کہا کہ پروسیکوشن پر بھاری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے بڑا ان پر برڈن ہے ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ مویجنہ مویہ کا بیان ہے اگر عدالت ان کو درخواست ابھی تک پینڈنگ ہے اس پر فیصلہ نہیں آیا عدالت ان کو حکم دیتی ہے بیان ریکارڈ کرنے کا یا نہیں دیتی وہ تو فیصلہ آئے گا تب ہی پتہ چلے گا لیکن اس کیس میں ابھی تک سب سے مضبوط ایویڈنس اگر کچھ میں سمجھتا ہوں تو وہ یہی بیان ہوگا اور اگر یہ بیان کچھ سبدیل ہوتا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ جو ابھی تک کی جو سیکشنز ہیں وہ ان میں جو ہے وہ بچہ کسی طریقے سے ممکن ہو کیونکہ پھر معاملہ جا ہے وہ مکمل طور پر یک درفہ ہو جائے گا بیان کے حوالے سے دیکھیں بیان کے حوالے سے سنہائی کورٹ نے اگر ان کو جیسے جسٹس جنیت غفار کے حوالے سے اب بات کرنے بار بار تو وہ پہلے اسی بیان کے بحاف پر ان کو جانے دیا تھا مریسٹیٹ کے سامنے بھی یہی بیان تھا تو انہوں نے بھی جانے دیا اب بھی عصیب کی عوال بلکل درست ہے کہ بیان اگر تبدیل ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا اس کیس میں ٹرننگ پوائنٹ ہوگا ٹرننگ پوائنٹ تو ابھی تک اتنے سارے ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں بھی یاد نہیں ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ کونسا تھا ہر موڑ پر ہم نے ٹرننگ پوائنٹ دیکھا ہے اس کیس میں لیکن بیان وہی بات ہے کہ شروع سے لے کر جب سے اس کیس کا آغاز ہوا ہے تو انحصار اس بیان پر ہی ہے اب بھی انحصار اسی بیان پر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکو لیگل اگر ہوتا ہے عدالتی حکامات کے مطابق تو ہونا ہے لیکن آگے اس میں کیا معاملہ کیونکہ ہم آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں آرڈر جب آئے گا تو اس میں عدالت نے کیا ڈائریکشنز دی ہیں کیونکہ اس میں قانونی ماہرین بھی بٹے ہوئے ہیں وہ ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیان جو یعنی میڈیکو لیگل جو جس کا میڈیکل آپ قرار ہیں اس کی اجازت سے مشروع تھے دوسرا پوائنٹ آف یو یہ آ رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں کچھ قانونی ماہرین کہ عمر کا معاملہ ہے اگر عمر کم ہے اور اس رینج میں نہیں آ رہی تو پھر جو ورسہ ہیں یعنی باپ باپ جو ہے اس چیز کی اجازت دے گا اور باپ کی جانت سے درخواست دائر کی گئی ہے ٹھیک ہے وہ درخواست دائر کی گئی ہے اجازت دینے کے وہ بات اپنی جگہ پر ہے لیکن میری کچھ جو ہے نا وہ سینئر لائر سے بات ہوئی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ کورٹ کی روٹین پریکٹس کیا ہے روٹین پریکٹس یہ ہے کہ یوزلی جب معاملہ چھ سال سات سال پانچ سال یا آٹھ نو سال کی بچی کا ہوتا ہے تو اس صورتحال میں عدالتی پریکٹس یہ ہے کہ جو قانونی ورسہ ہوتے ہیں یعنی ان کے جو والدین ہوتے ہیں یا نگران ہوتے ہیں جنہیں لیگل گارڈین کہا جاتا ہے وہ اس کے جو ہے وہ میڈیکو لیگل سے مطالق فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس طرح کی عدالتی پریکٹس میں چودہ پندرہ سولہ یا سترہ سال کی ایج میں جب کوئی متاثرہ فریق ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کا کانسنٹ لازمی کارار دیا جاتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک پوسیبلیٹیز پر ہیں اچھا یہاں ایک اور چیز بھی ہے حجیب دیکھیں عدالت کہتی ہے کہ ہم محافظ ہیں چیز بھی یعنی کچھ وقلہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت کی کسٹڈی میں ہے عدالت نے حفاظت فرام کی ہے تو عدالت لڑکی سے اجازت لینا لازم سمجھے گی اس کے بعد ہی یہ معاملہ دیکھیں یہ چیز جو ہے نا یہ اس پر بحث ہو سکتی ہے معاملہ یہ ہے کہ کورٹ نے جو ہے وہ کسٹڈی جو ہے وہ اپروف کی چلل پرٹیکشن آتھورٹی کو عدالتی اجازت سے مشروع کی ملاقات کوئی بھی غیر متعلقہ فرد جو ہے وہ ملاقات نہیں کر سکتا عدالت نے ہی جو پہلا جو میڈیکو لیگل کا جو درخواست تھی اس کو مسرط کیا اور دوسری جو چوتھی درخواست ہے اور عدالت نے ہی میڈیکو لیگل علاو کیا اب معاملہ یہ ہے کہ چونکہ اس کیس میں 364A یعنی کم عمر بچے کے اغوا کا سیکشن ابھی تک موجود ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالتی حکم نامے میں کوئی کلیر ڈائریکشنز موجود ہوں کہ عدالت چونکہ اس مبینہ مغویہ کو کام عمر تصور کرتی ہے لہٰذا عدالت ان کے گارڈینز کی اجازت سے ان کو مشروع کرتی ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالتی حکم نامے میں موجود ہو کہ جو متاثرہ فریق ہے اس کی اجازت کے بعد یہ چیز ہو لیکن یہ ساری صورتحال کلیر اس وقت ہوگی جب تحریری آرڈر آپ کے ہمارے ہاتھ میں آئے گا اور ہم اس کو پڑھیں تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ بڑی کلیر گارڈ لائنز ہوں تو پھر یہ چیز کلیر ہو سکے ورنہ یہ چیز جو ہے نا میرے خیال میں متنازہ ہی رہے گی بلکل جب تک سرٹیفائیڈ کاپی یا ہمارے پاس عدالتی حکامات کی کوئی بھی کاپی جب تک نہیں آ جاتی تو ہمیں اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ عدالت نے آرڈرز تو کر دیئے لیکن کس نویت کے آرڈر کیے ہیں اس میں مزید ڈائریکشنز اداروں کو کیا دی گئی ہیں تو وہ ہمارے پاس جیسی کاپی آئی گی تو اس کو تفصیلی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے بیان کریں گے جس طرح ہم نے چالان آپ کے سامنے رکھا پراغرس ریپورٹ کی بات کی تو یہ آرڈرز جو ہیں یہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں اور ان پر بھی بات ہوگی آج کی بڑی خبروں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود تھے مزید جو بھی اپ ڈیٹ آئی گی میں اور عبدالحسیب کوشش کریں گے کہ ایک ساتھ بیٹھ کر آپ کے سامنے شیئر کریں اگر قریب نہ ہوئے تو الگ الگ ہمارے جو یوٹیوب چینلز ہیں اس پہ وہ چیز آئے گی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ